پتہ نہیں ہاں حضور کے آباد صحابہ کا درجہ صحابہ کے بعد پتہ نہیں کیا لکھیں انجھے سمجھ نہیں آیا کیا پوشن جاتے ہیں صحابہ کے درجے پوشتے ہو جن کے درجہ قرآن میں بیان کر دیا اگر رضی اللہ ہوا نوم و رضی اللہ ان کا کیا درجہ پوشن ہے جو اللہ سے راضی ہو گئے اللہ ہم سے راضی ہو گئے تم تو آئیس لیے عبادت کر رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے ان کا مقام یہ اللہ فرماتا ہے صرف میں راضی وہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے ہیں اتنے بڑے مقام کے بابی تم مقام پوشنے پھر رہے ہو تکڑی لے کے وزن کر رہے ہو اگر ساری دنیا کے کرونوں اولیاء اللہ کٹھے ہوں تو صحابی کے ایک قدم کے برابر بھی نہیں ہوں کیونکہ وہ صحابی ہے اس نے حضور پاک کی دیارت کی اس کا مقاملہ کون کر سکتا ہے ایک آدمی نے آکے حضرت عبداللہ عبدالقبارک جو امیر مومنین فی الحدیث ہے بڑا آدمی حدیث کا امام ہے اور امام بخاری کا استاد ہے اتنا بڑا اچھا اللہ کی شام دیکھیں امام بخاری کے استاد ہیں امام بوہنیفہ کے شگرد ہیں اتنا بڑا آدمی ہے عبداللہ عبدالقبارک حتیٰ کے بعد رمانے یہ بھی دکھا ہے کتابوں ہیں کہ جب اس کا ذکر کرو تو اللہ کی رحمت ناظر ہوتی ہے تو ایک آدمی نے ان سے آگے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں گے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شام زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز کی شام زیادہ ہے سوال کرنے والا بھی بڑا زہین تھا تھا ادھر صحابہ میں خلفاء کے آخری بندے کا نام لیا اور تابعین میں سب سے پہلے نمبر کا نام لیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو ثانی عمر کے لقب سے مشہور تھے حضرت دیکھا فرمیہ آبائیہ کا فرمیہ تغریح علاقہ تو کیا کہہ رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس گھوڑے پہ بیٹھ کے سرکار دو جہاں کی بہیت میں جہاد کیا اور ان کے گھوڑے دوڑنے سے جو مٹی اڑتی رہی وہ مٹی اڑ کے گھوڑے کے ناک میں آکے میل بڑ گئی عمر بن عبدالعزیز سے میل کے برابر بھی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں انہو صاحب رسول اللہ ان کو اللہ کے نبی کی صحبت نصیب ہوئی ہے اسی لیے محققین علماء کہتے ہیں کہ صحابہ کے وزن جو ہیں آمار جو ہیں وہ نسبت کے طرح میں تولے جائیں گے کیا صحاب رسول اللہ یہ حضور کے ساتھی ہیں بات قتم جب حضور کے ساتھی ہیں اس سے بڑی نسبت کیا ہو سکتی ہے اللہ کے بندے باقی حضور نے خود فرما دیا خیل القرون قرنی سم اللہ دین یلونہم سم اللہ دین یلونہم سب سے افضل میرا زمانہ پھر صحابہ پھر تابعین